السلام علیکم، کیا حال ہے سر آپ کے؟ شکر اللہ کیا دیکھ رہے ہیں ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال؟ کیا حال ہے؟ یہ کم آرہے ہیں وہاں جس کے آٹھ بچے ہیں، ساتھ چھے بچے اتنی منگائی ہوگی کہ ہم یہ دسزار بے کا پہلہ آگئے کیا مندہ کیا کرے گا؟ ہاتھ چیز مہنگی ہے کیا کیا مسائل ہے اس علاقے سے کب سے رہ رہے ہیں؟ مسائل تو اتنی منگائی ہوگی کہ ہم یہ آدھری ہاتھ سودا لینے چلے ہی آزار کا نوٹ ہوتا ہے آزار میں کچھ پیسا نہیں بچتا ہوں اے سو گی کا پیکٹ ہے جس کے چھے بچے ہیں وہ کیا کھائے گا؟ بچہ بھی کہے گا یہ گھنڈا ایک پرونٹھا مہے دو پورا ایک پیکٹ لگ جاتا گی پہلے کتنے گیا تھا؟ پہلے تھا تین سو رو بے گا اب اتنا مہنگا ہے چاہ سو اسی رو بے گا ہے دوسرا کی ہے ایسو نپی اور چار سو نپی رو بے یہ درجہ اول درجہ دوئیم کی بات کر رہے ہیں اچھا چھا چھا کتنے عمر ہوگی آپ کی؟ میری کم تک ستر سال ہوگی ستر سال ہوگی پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں ہزار روپے کی کتنی ویلیو تھی جو اب آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہزار روپے ہمیں اتنی برکت ہوتی تھی توڑا بھر کے سودا لے جاتے تھے ایک ہزار روپے میں؟ تھیلہ بھر کے؟ تھیلہ لے گئے دال کیا پہتی کم تک ساتھ روپے کلو پچاس روپے کلو چنے کی دال تیسر روپے کلو اب مسلم کی دال کیا ہے ایک کیا پہتا ہے ایک سو پیس روپے کی پہتا ہے اچھا چھا چھا سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے ہمیشہ سے ایسا ہی چلتی رہی کس کو؟ ہمیشہ سے ایسا ہی چلتی روپے کلو بندے کو وہ اس کو ہارٹ ٹیک ہو گیا پھالیج ہو گیا پھالیج ہو گیا پھالیج ہوں گیا پھالیج 35,000 روپے اس کا بھیل آیا بھیل دیکھا وہ چیک کرانے گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ چیک ہو گیا وہیں اس کو پھالیج پڑ گیا اس کو لینے کے لینے پڑ گیا اس کے گھر کے اندر بڑی مشیبت آئی ہوئی آپ بھی بہت ناراض ہو رہے ہیں بیلی کے بیلی اتنے آ رہے ہیں کہ ایک بندہ بیلی کا بیلی دیکھتا ہے اس کو ٹیک ہوئی آتا ہے یہ ہمارا ایک دوست ہے اس کو بیلی کا بیلہ ہے بچارے کو سنتیزار بیلہ ہے اس کو فالج ہو گیا اس نے ٹینشن اتنی لئی ہے کہ وہ آپ کو بتا نہیں سکتے دن رات وہ بچارہ رو رہا ہے یہ اپس میں لڑی جا رہے ہیں مگر ایتنی ہوئی جا رہی ہے کہ یہ اپنا پانچ سور پہ کلو ہے کیا کرے گا قریب آدمی ایک بندے کی دیاری ایزار بیلی ہے وہ ایک ایزار بیلی میں اپنا گھر چلائے گا کیا کرے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لونگ مارچ میں جانا ہے یا نواشلی کے پاس جانا ہے یا شواشلی کے پاس جانا ہے ہم نے ان کو کیا کہنا ہے مسئلہ ماری ہے اس لحل کے کا ہے لیکن بھائی صاحب آپ نے ان کو کیوں نہیں کہنا کچھ آپ ووٹر ہیں ان کے آپ سپورٹر ہیں آپ کے ووٹ سے وہ سیٹوں تک پہنچتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ چوری شبیر گجر یہاں سے ایمپی اے جیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا فلان کر دوں گا وہ شاستہ پریز ملک پہلے جیتی انہوں نے بھی بڑے وعدے کی یہ بہت کچھ کیا یہ دو سال ہو جا رہے ہیں یہ بھائی جان مارے کھڑے ہمیں ہیں یہ مارے بھائی ہیں بڑے ٹھیک ہے دو سال ہو گئے ہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے کسی نے آ کے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا کرانا ہے بہت تھوڑ کے نکل گئے ہیں کوڑا اتنا اتنا پڑا ہوئے ہیں یہ صبح ہمارے ایک تندور والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو یار ان کو بلاو اتر کوڑا دکھاؤ اتر اتنے گندگی کے دیر ہیں اس کو کون کرے گا یہ ہوئی بنیا یہ گاڑیاں جاتی ہیں لوگ بھی یہتے ہیں وہ نہ کو صفائی کرتے ہیں وまり خاصی کے دoisا ہے اگر ان کو کسی کو کہیں کہ یہ تھوڑی سفائی کرنی ہے وہ سفائی نہیں کرتے نہیں بھائی یہ تو حکومت کا ادارہ ان کی تو ذمہ دارہ ہے نہیں لیتے ہیں وہ سوڑ پہ لیتے ہیں سوڑ پہ لیتے ہیں بھائی صاحب کتنے سال پیچھے چلے جائیں تو آپ خوش تھے مطمئن تھے کام ہو رہا تھا کتنے سال پیچھے جائیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات ٹھیک تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نوازشیر کا دور تھا نا وہ پھر بھی ٹھیک تھا پٹرول بھی سستا تھا مانگہ یہ بھی نہیں تھی تنی ہر بندہ خوش تھا یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ رو رہا تھا ہر بندہ خوش تھا اپنے حالات سے بلکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جب سے یہ مران خان آیا جب سے یہ شبہ شریف آیا ہے آپ کے سامنے ہیں اب تو ساری سیاسی جماعتیں دور اقتدار میں ہیں ادھر پی ٹی آئی کی ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کام کتنا ہو رہا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں عوام کا نہیں سوچ رہے عوام کا سوچنا چاہیے اپنا پورا کر رہے ہیں گھر اپنا پورا کر رہے ہیں اگر یہ کوئی جون صاحب چوری شبیر گجر صاحب ہیں ادھر کے ایم پی ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ مارچ پہ جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سٹریٹ لائٹ یہ در چار بلا کے اندر آئے ہیں جہاں ادھر پانچ بلا کے اندر اتنا ہندیرہ ہوتا ہے آئے دن وارد آتے ہیں آئے دن وارد آتے ہیں میرے گھر کے پاس سٹریٹ لائٹس بھی آن نہیں ہوتا ہے ہی نہیں ہے یعنی نماز مغرب کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے نہیں نکل سکتے آپ ادھر آکے شام کو رون لگائیں نہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ادھر کیا صورتحال ہے بلکہ یہ چار بلا کے میں تو زیادہ سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے ہے ہی نہیں ہے گندگی ہے سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں گندہ پانی بتا رہے ہیں یہ تو بنیادی ضروریات ہیں ہماری ساتھ یہ بات ہے اس لئے لوگ بمار ہو رہے ہیں اتنا ڈینگی مچھل اتنا پھیلا ہو ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے